موسیقی گنتی اور اس کا باروہ باب جو سونہ آیات پر مشتمل ہے اور موسیقی نے ایک کوشی عورت سے بیعہ کر لیا سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیقی نے بیعہ دیا تھا مریم اور حارون اس کی بدگوئی کرنے لگے وہ کہنے لگے کہ کیا خداون نے فقط موسیقی سے باتیں کی ہیں کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی اور خداون نے یہ سنا اور موسیقی تو روح زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا سو خداون نے ناگہاں موسیقی اور حارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو سو وہ تینوں وہاں آئے اور خداون عبر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر حارون اور مریم کو بلایا وہ دونوں پاس گئے تب اس نے کہا میری باتیں سنو اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداون ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اسے باتیں کروں گا پر میرا خادم موسیقی ایسا نہیں ہے وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے میں اس سے مہموں میں نہیں بلکہ روبرو اور سریح طور پر باتیں کرتا ہوں اور اسے خداون کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے سو تم کو میرے خادم موسیقی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا اور خداون کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا اور عبر خیمے کے اوپر سے ہٹ گیا اور مریم کوڑ سے برف کی مانن سفید ہو گئی اور حارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے تب حارون موسیقی سے کہنے لگا ہائے میرے مالک اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائش ہی کے وقت آدھا گلا ہوا ہوتا ہے تب موسیقی خداون سے فریاد کرنے لگا کہ اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں اسے شفا دے اور خداون نے موسیقی سے کہا کہ اگر اس کے باپ نے اس کے موہ پر فقط تھوکا ہی ہوتا تو کیا سات دن تک وہ شرمندہ نہ رہتی سو وہ سات دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہے اس کے بعد وہ پھر اندر آنے پائے چنانچہ مریم سات دن تک لشکرگاہ کے باہر بند رہی اور لوگوں نے جب تک وہ اندر آنے نہ پائی کوچھ نہ کیا اس کے بعد وہ لوگ حسیرات سے روانہ ہوئے اور دشت فاران میں پہنچ کر انہوں نے دیرے ڈالے موسیقی 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 موسیقی